اسلام علیکم میرا نام ریحان ہے آج ہم انٹرنیٹ کی بار بات کریں گے کہ انٹرنیٹ ہوتا کیا ہے کیسے کام کرتا ہے اور بہت ساری تربینالوجیز ہم نے سنی ہوتی ہیں انٹرنیٹ بھی لوگ کہتے ہیں ڈی ایس ایل بھی کہتے ہیں کیبل انٹرنیٹ بھی کہتے ہیں ای ویڈیو بھی کہتے ہیں وائرلیس بھی کہتے ہیں جی پی آرلیس بھی کہتے ہیں یہ سب چیزیں ہوتی کیا ہیں اور ان میں فرق کیا ہوتا ہے بسکلی انٹرنیٹ ایسے نیٹورک کو کہتے ہیں جس پہ بہت سارے کمپیوٹرز انوالو جاتے ہیں جب آپ اپنے دفتر میں یا گھر میں دو تین کمپیوٹرز کو اکھٹا کرتے ہیں تو ایک لوکل ایریا نیٹورک ہوتا ہے اور جب ہم ان سارے کمپیوٹرز کو اور بہت سارے کمپیوٹرز کے ساتھ کنیک کر دیتے ہیں تو وہ انٹرنیٹ ورک بن جاتا ہے انٹرنیٹ پہ اب بہت ساری سرویسز افیلیبل ہیں جو بہت کامنلی سرویسز یوز ہوتی ہیں ان میں ای میل سرچ یعنی کہ آپ ڈیفرنٹ چیزوں کو سرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اب تو انٹرنیٹ کی طرح ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں بخترے ویب سائٹ پہ انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں میوزک بھی سن سکتے ہیں اور ٹیلی فون کے بجاگائے آپ انٹرنیٹ سے بھی بات کر سکتے ہیں کمیونکیٹ بھی کر سکتے ہیں یہ کچھ چند ایسے چیزیں ہیں جو انٹرنیٹ جس کی چیزوں کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے ڈی ایس ایل جی پی آر ایس ایج 3G ای وی ڈی او کیبل انٹرنیٹ یہ بیسیکلی مینز ہیں ڈیفرنٹ انٹرنیٹ کو تک پہنچنے کے لیے آپ ٹیلی فون لائن کے ثروبی انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں آپ ڈی ایس ایل لائن کے ثروبی انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں آپ ڈی ایس ڈی ایل لائن کے ثروبی انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں آپ اپنے موبائل پہ جی پی آر ایس یا ایج کی ثروبی انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں آپ اپنے موبائل پہ 3G کی ثروبی انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں آپ ای وی ڈی او کے ثروبی انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں یہ سارے بیسیکلی لائن جو آپ کی گھر میں موجود ہے اس کو لگا کر آپ ایک لوکل انٹرنیٹ فون انٹرنیٹ کمپنی پر کنیک کرتے ہیں اور اس سے انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اب پاکستان میں انٹرنیٹ ایپسلوٹلی فری آپ استعمال کر سکے کوئی پیسے نہیں دینے ہوتے پی ٹی سی ایل آپ کو لوکل ٹیلی فون نمبرز کے اوپر کنیکشن کے کوئی پیسے چارج نہیں کرتی ایپسلوٹلی فری پروائیڈ کرتی ہے ایٹرنیٹ اس کا کوئی چارجز نہیں اور جتنا چاہیے آپ استعمال کریں ذہن میں رکھیں کہ آج سے پندرہ سال پہلے ڈھائی سو روپے گھنٹہ جارج ہوتا ہے انٹرنیٹ تو آج انٹرنیٹ فری ہو گیا ہے آپ کو چاہیے کہ اس کو استعمال دیفرینٹلی کریں اس کو ایکسپلور کریں کہ آپ اس سے اپنے بزنس کے اندر یا اپنی ایڈوکیشن کے اندر یا اپنے پرسنالٹی کے اندر اس کے ذریعے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں انٹرنیٹ بہت بڑی نعمت ہے ہماری تھرڈ ورلڈ کنٹری جیسے بھلکوں کے لئے کیونکہ ہم یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے دنیا میں کہ ہم برابری کے سطح پر پہنچ گئے ہیں کسی بھی فرسٹ ورلڈ کے ساتھ یعنی کہ جو آدمی امریکہ میں رہتا ہے اب بہت مہنگے گھر کرایا بھی دیتا ہے بہت ہائی سپیڈ انٹرنیٹ بھی یوز کرتا ہے اس میں اور ایک آدمی جو کہ پاکستان میں رہتا ہے ایک چھوٹے شہر میں رہتا ہے اور وہ پی ٹی سی ایل کا یا کسی اور کمپنی کا ہائی سپیڈ انٹرنیٹ یا ڈی ایس ایل یوز کرتا ہے تو اس میں اور اس آدمی جو امریکہ میں رہتا ہے کوئی فرق نہیں ہے ٹیکنالوجیکل ہی کوئی فرق نہیں ہے تو اب اپورچنیٹی کے بیدہ ہوئی اس چیز سے کہ بھئی آپ وہی جوب کر سکتے ہیں جو کہ آدمی امریکہ میں رہتا ہے وہی جوب آپ پاکستان میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ واپس ریورس مائیگریشن ہوئے پاکستان میں بہت سارے لوگ مجھ سمیت پاکستان واپس آئے ہیں جو کہ امریکہ میں رہنا پسند نہیں کرتے ہیں اپنی والدین کے وجہ سے اپنی کلچر کی وجہ سے اپنی فیملی کی وجہ سے اور وہ یہاں رہ کر پاکستان میں رہ کر اپنے کاروبار کو اسی طریقے سے کر سکتے ہیں جس طریقے سے وہ امریکہ میں رہتے ہوئے یا انگلینڈ میں رہتے ہوئے کرتے تھے اس کے علاوہ اس کی وجہ سے بہت ساری job opportunities پیدا ہوئی ہیں job opportunities کیا سے پیدا ہوئی ہیں کہ آپ ایک personal assistant کی job کر سکتے ہیں ایک آدمی کے لیے جو کہ انگلینڈ میں رہتا ہے انگلینڈ کے اندر personal assistant کی salary ہوتی ہے 2000 pound 2000 pound ڈھائی لاکھ روپے مہینہ بنتے ہیں وہی job اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر اگر آپ وہ job کرتے ہیں تو آپ کو مشکل سے دس سے باندرہ ہزار روپے ملیں گے لیکن آپ personal assistant کی job اگر کسی کے لیے انگلینڈ کے آدمی کے لیے کریں گے تو وہ آپ کو خوشی خوشی چار پانچ سو پاؤنڈ دے گا اور چار پانچ سو پاؤنڈ آپ کے لیے پچھتر ہزار روپے مہینہ بن جائیں گے تو آپ اپنی life کو improve کرنے کے لیے بھی انٹرنیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں ان job کو کیسے سرچ کر سکتے ہیں وہ ہم تمہارا discuss کریں گے لیکن سب سے انٹرنیٹ کے اوپر جو سب سے اچھا آپ کے دوست ہے وہ ہے دو website جو میں زیادہ آپ کو recommend کروں گا ایک google اور ایک yahoo دونوں کی website ہے google.com دوسرا yahoo.com آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے مثال کے طور پر میں میں امریکہ میں کیسے job کر سکتا ہوں یا میں پاکستان میں کیسے job اچھی کر سکتا ہوں یا میں UK میں job کیسے کر سکتا ہوں آپ اس سوال کو انگریزی میں translate کریں how can i find a job in the UK how can i find a job in the US simple لکھیں enter دبائیں آپ کے سامنے بے شمار ویب سائٹس آئیں گی جس کے ذریعے آپ ایسی jobs تلاش کر سکتے ہیں جو کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے باہر ملکی کر رہے ہوتے ہیں salary آپ کو باہر سے آتی ہے آپ ملک کے لیے export بھی کرتے ہیں اپنے زندگی کے اندر اپنی life کو بھی improve کرتے ہیں اور جو آپ کے surrounding کے لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ جب آپ ایک higher salary کماتے ہیں تو آپ کے surrounding کو automatically اس کا impact ہوتا ہے اور آپ کے ملک کو بھی فائدہ ہوگا تو یہ کچھ فواہد ہیں انٹرنیٹ کو حاصل کرنے کے لیے یاد ہے کہ انٹرنیٹ ایک نعمت ہے جو کہ ہمارے سے ملک کو ملی ہے اور اس سے ہم اگر فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ میرے نزدیک تو ناشکری ہوگی اللہ تعالی کی تو ہمیں definitely اس کو explore کرنا چاہیے اس سے دیکھنا چاہیے کہ ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک نعمت سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وضاحت کروں کہ e-video ایک technology ہے جس طریقے سے ڈی ایس ایل ایک technology ہے ڈی ایس ایل آپ کی جو copper phone line ہوتی ہے گھر کی پی ڈی سی ایل کی اس کے تھروں انٹرنیٹ آتا ہے لیکن اس کی جو speed ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے نہ کہ dial-up انٹرنیٹ کی یعنی کہ اگر آپ اس کے لیے ایک گانہ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں آپ تو ایک گانہ ڈی ایس ایل کے ثورت دس سیکنڈ میں آئے گا یا بیس سیکنڈ میں آئے گا وہ ہی گانہ اگر آپ dial-up پہ کریں گے تو چھے گھنٹے میں آئے گا اتنا فرق ہے پرائیس dial-up بالکل فری ہے اور ڈی ایس ایل جو ہے تقریباً بارہ سو روپے آٹھ سو روپے سے بارہ سو روپہینے میں آپ کو PTCL پروائیڈ کرتا ہے سیم چیز آپ اپنے موبائل کی ثورت بھی چلا سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس اگر کوئی بھی کالر سکرین والا موبائل ہے تو آپ کو کمپیوٹر اگر نہیں بھی ہے تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے وہ سارے کام کر سکتے ہیں جو کہ آپ ایک ڈیسک ٹاپ کے ذریعے کر سکتے ہیں یا کمپیوٹر کے ذریعے کر سکتے ہیں اور موبائل کا انٹرنیٹ اس سے بھی سستہ ہے چار سو روپے مہینے میں انمیررڈ انٹرنیٹ آپ کو موبائل پر مل جاتا ہے جس کی سپیڈ اس ڈائل اپ انٹرنیٹ یا فون لائن سے چلنے والا انٹرنیٹ سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور تمام کے تمام جو پاکستان میں موجود موبائل کمپنیز ہیں وہ یہ پروائیٹ کرتی ہیں موبائل کے اوپر اگر آپ کو چلانا نہیں آتا تو میں کہوں گا کہ اپنے کسی قریبی دوست کو کہیں کہ آپ کو چلانا سکھا دیں نہیں تو بہت آسان ہے آپ کو ٹرائے کچھیں یا کسی دکان والے سے کہ آپ کو ٹرائے کریں کہ مجھے سرچ کرنا سکھا دو یعنی کہ تین ہزار روپے والے موبائل سے بھی آپ ای میل کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک بہت ایکسپینسیف کمپیوٹر لیں انٹرنیٹ چلانے کے لیے تو بیسک انٹرنیٹ بہت آرام صاحب چلا سکتے ہیں ہر موبائل سے چلا سکتے ہیں کمپیوٹر سے چلا سکتے ہیں اور صرف فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیبل انٹرنیٹ اور ڈی ایس ایل میں کیا فرق ہے کیبل انٹرنیٹ کے لیے ایک الہیدہ تار دلتی ہے جس طرح کیبل ٹی وی آپ کی گھر پہ آتا ہے اس طرح سے آپ کیبل ٹی وی والی وائر کے ذریعے ایک آئی ایس پی یا انٹرنیٹ سروس پروائیڈر آپ کو انٹرنیٹ پروائیڈ کر دیتا ہے اس انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی کافی زیادہ ہوتی ہے جس طرح سے ڈی ایس ایل کی زیادہ ہوتی ہے اور ایج جیسے میں نے یا جی ای پی آئیس کا میں نے بتایا کہ موبائل کے ذریعے بھی آپ کنیک کر سکتے ہیں اور جو تھرڈ طریقہ تھا وہ ہے ڈائل اپ کے ذریعے انٹرنیٹ کنیک کر سکتے ہیں اور اب کچھ شہروں میں ای وی ڈی او کے نام سے ایک ٹکنالوجی نہیں آئی ہے کیونکہ وائرلیس ہوتی ہے اس کے ذریعے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ سارا سا کنکلوجن ہے لبے لباب ہے انٹرنیٹ کا تھوڑا بہت جو مجھے کم وقت میں میں بتا سکا اور امیج امید ہے کہ آپ اگر ابھی تک انٹرنیٹ یوز نہیں کرتے تو دیفنیٹلی ٹرائی ضرور کریں گے کم سے کم اپنے لئے ایمیل ایڈریس ضرور بنائیں گے اور پھر جب آپ ایمیل بنائیں تو ایمیل ہمیں ضرور کی جائے گا اپنا خیال رکھئے گا شکریہ